ہمیں آگئے ہیں کچن میں اور ممانی نے امی کو دے دیا سارا سامان لاکر اور یہ امی سارے کٹنگ کریں گے اور مزدار سی پلاو بنائیں گے سب مل کر کھائیں گے تو جی تو جی زبان ہیلپ کروا رہے ہیں امی کی ساری دکھے پکڑ با رہے پکڑ با رہے پکڑ رہے پھر امی نے اس میں کیوٹ آگیاں اور یہ در ماندین صاحب کچھ چاہرہ با رہے دیکھیں کبھر مین پیز بھوٹ نکلی ہو گیا ہے ابھی شام ہوگی نا پھر آپ کو باہر کا بھی موسم دکھائیں گے یہ دکھائے گا ہمیں جی مینے اس میں چکن بھی ڈال دیا بھی میں نے امی کو چکن دھو گئے دھو کے دیا میں ڈال دیا اب اس میں لسہ نے دھو ڈال دیا اب مسالے بھی ڈال دیا ہمیں ساتھ ہی کے ساتھ ہاں رہے زبان بھوک لگ رہی ہے یہ کھڑے تو اس طرح جیسے کھانے ہیں پہلے ادھر بیٹھ کے بنا رہے تھے یہاں بہت زیادہ دھوپ آگئی تھی اب امی نے کیچن اپنا الگ کر ادھر ہے ادھر چھت بھی اور یہاں میں سکون سے بیٹھ کے بنا رہے ہیں چھت بھی اور چھت بھی اور چھت بھی اور چھت بھی اور چھت بھی چکے ہیں پانی بھوک پانی بھوک چھت بھی اور بھی بہت زیادہ میں مانا رہے ہیں بھوک 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 چھت بھوک بھوک چلو بھے بڑ會 بھücksک taps بھی بھگ اپت یہ باہر کا ایریا اور یہ گھر ہے اور یہ دیکھو انہیں یہ سارا کانٹو والا ہے یہ دیکھو یہ کانٹے ہیں یہ چوبتے ہیں یہ دیکھو کانٹے ہیں یہ موسم سہی آڑ ہے تو ہم آپ کو اپنے گاؤں کے بھی تراؤں گھوڑیاں یہ اپنے گاؤں سے ہی ہے آپ دیکھیں یہ شام کا منظر جب بہت ہی خود ہوتا ہے آگے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو بھی بہت مچا آنے والا ہے بچے نہ آ رہے ہیں یہ کانٹے ہیں یہ کہنے بہت ہی بہت ہی چیز ہے یہ کہنے میں بہت ہی چیز ہے یہ پانی گندہ ہی نہیں ہے یہ گندہ ہے پانی گندہ ہے پانی ابھی اس پلکر آس کر گے چلتے ہیں چلو امی آپ چلو امی چلتے ہیں یہ گرے گا تا نہیں آجائے یہاں تو ہر طرف سبزہ ہی ہفزہ میں وہ دیکھو انہوں نے دربینل کا سنانہ شروع کر دیا یہ ٹوہل ہے بچے پانی بھرک بچے پانی بھرک بچے پڑک لے گے بچے بچے پانی آتا ہے بچے پانی آتا ہے گندم اگتی ہے چاول جوار ہے وہ سامنے دیکھو کوٹھیں اور نیچے گوبر میں کچورے بھی لگی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں یہ دوکے ہوں گے یہ تو بہت دور لگے یہ دیکھو کہاں لگے لگ رہے ہیں اچھا اچھا ادھر پھر پھر کے تمہیں گے یہ ہو جائیں گے سامنے دیکھیں گے یہ سامنے دیکھیں گے یہ سامنے دیکھیں گے چھوٹے 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 اسے اوپر سے نہ چڑکے جانا آپ کیوں گے یہ ٹپا لگا لگا لوں ہاں آئasia یہ یہ گنہ ہے سوک گیا نا تو بھی بس آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ہمیں تو نہیں بتا یہ کیا ہے کیا لگا ہوگا کھول کے جائے کلندہ سے کیا نکلے گا یہ کیا لگا ہے کان سے توڑے یہ یہ ہے ہی آو ساری مٹی اوٹ گی نہیں رہی یہ پتہ یہ شکت بڑے نایچ 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 ہے یہ نایچ ہے یہ پتہ چل رہے یہ تالی ہے تالی ٹھیک ٹھیک پی ٹھیک ٹھیک یہ 보이는 جس کے لئے ہم آئے تھے ہم نے کہا یہاں سبزیاں وغیرہ ہوں گی یہاں تو ایسا کچھ نہیں ملا ہمیں تو یہاں پر بس گنے کڑے اور یہ جو مٹی ہے اور اس میں ہمارے پاؤں جا رہے ہیں بار بار اور یہ ادھر گنے کھڑے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی یہاں کنا شگر مل ہے یہاں پر چینی بنتی ہے اور یہاں پر موسم نہیں ہے نا گھنے کا نہیں تو یہ چل رہی ہوتی ہے مشینے نا اور یہیں پہ ہی ان کے یہ کوارٹر ہیں جو لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ہڑتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں اور پھر یہاں سے پھر دوبارہ یہاں شگر مل میں چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ یہاں کی سب سے بڑی شکر مل ہے سب سے بڑی شکر مل ہے یہاں جی ادھر نکالا جارہا پانی تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں نلکہ چلا رہی ہیں یہاں پر پانی بھر رہی ہے میں نے بھی بتایا ہمیں یہاں نا پھجورے لگتی ہیں ڈوکے یہ سامنے جی چطر رکھتے ہیں اتنے پیارے پیارے بڑے بڑے سے ادھر ڈوکے لگتے ہیں اگر نا رسطہ ہوتا نا تو ہم اور آگے تک جاتے ہیں سارا نا بند کیا ہوا یہاں سے نا چالی بھگیرہ لگا ہوا ہے تاکہ کوئی وہاں آنا اس آریے میں جان نہ سکے یہاں دیکھیں یہاں پر لڑکے نا پھر پھول کہہ دیں ایسی بات ہے جب اتنی بڑی جگہ تو یہاں پر سارے ہی انجوائے کرتے ہیں ساری بہری نہیں ہم وہاں پی جا رہے ہیں گھر کو شام ہو گئی ہے پھنائیں گے چائے اور پھینگے چائے ہم گھر پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا سانس لیتے ہیں تھنڈا تھنڈا پانی پیتے ہیں اور امی کو چائے پیلاتے ہیں اور لائٹ بھی آگئی امی تو جیتر آگئی ہے بوتل تھنڈی تھنڈی یہ لو بوتل پیو امی آپ چائے لوگی چلے امی کی چائے آ رہی ہے اور ہم پیتے ہیں بوتل اور ادھر کلر چل رہا ہے تھنڈی تھنڈی آوا دے رہا اور ادھر بھائی مران کھڑے ہیں یہ فرکتہ ہے جو بی جنگ موسیقی